سمات درست ہیں تو جنہیں پارٹی منانا چاہتے ہیں انہیں کیا ملے گا آپ کا الزام ہے کہ وہ کسی اور کے سہولتکار بن رہے تھے ایک شخص کو نقصان پہنچایا گیا اور دوسرے کو فائدہ یہ آپ کی تقریر ہے چیف جسٹس نے آج کی سمات کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا سپریم کورٹ نے فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا آپ کو عطا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے آج کی سمات کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر سمات کو اختتام کیا ہے اور سمات کے اندر جو احوال رہا وہ چیف جسٹس کے رمارکس بھی واضح طور پر سامنے آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے عرفان رامے کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور انور کاسی کو بھی نوٹس جاری کیا ہے چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم لکھوا دیا ہے سپریم کورٹ نے فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے عرفان رامے کو بھی نوٹس جاری کیا انورکاسی کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے چار افراد پر سنگین الزمات ہیں ہمارا خیال ہے ان کو بلا کر سنا جائے ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کے خلاف کیس براہ راز سماعت ہو رہی تھی چیف جسٹس کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا تھا جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوخی لارجر بینچ میں شامل تھے آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی برطرفی کے خلاف کیس براہ راز سماعت اب سے کچھ دیر پہلے جاری تھی آپ کی درخواست آئین کے آٹیکل ایک سو چوراسی تری کے تحت ہے چیف جسٹس نے ایسا کہا آپ اپنی درخواست پڑھیں چیف جسٹس پاکستان کا حامد خان سے مقالمہ چیف جسٹس نے کہا الزمات درست ہیں تو جنہیں پارٹی بنانا چاہتے ہیں انہیں کیا ملے گا آپ کا الزام ہے کہ وہ کسی اور کے سہولتکار بن رہے ہیں ایک شخص کو نقصان پہنچایا گیا اور دوسرے کو فائدہ یہ آپ کی تقریر ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ آئین کے آٹیکل ایک سو چوراسی تری میں داخل ہو گئے ہیں الزمات درست ہیں تو آپ نے آئین کے خلاف کاروائی شروع کر دی حکم نامے کے واضح طور پر پوائنٹ جو سامنے آ رہے ہیں اس میں چار افراد پر سنگین الزمات ہے ایسا کہنا ہے چیف جسٹس کا انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ان کو بلا کر سنا چاہے انہیں سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ چاری کرنا نامناسب ہوگا چیف جسٹس کے اوور آر ریمارکس جو کہ سماعت کے اندر رہے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے فیض حمید کو بھی نوٹس چاری کر دیا عرفان رامے اور انورکاسی کو بھی نوٹس چاری کر دی ہیں